تعلق میں کوئی تیسرا آ جائے تو تعلق تباہ ہو جاتا ہے اسلام علیکم ایک لڑکی نے پچھلے دنوں رابطہ کیا اور جب میری اسے بات شروع ہوئی آن لائن ہیلپ شروع ہوئی تو وہ رونے لگی اور زارو کتار تکلیف میں عذیت میں کوئی خوشی سے تو نہیں روتا آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں سینے میں دل رکھتے ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ کوئی خوشی سے نہیں روتا تکلیف میں تھی بڑی زارو کتار رو رہی تھی اور روتی جا رہی تھی کہنے لگی کہ سر ایک لڑکے نے میرے ساتھ چیٹنگ کیا میرے ساتھ بے فائی کیا دھوکہ کیا تو مجھے آپ سمجھائیں جب بتائیں آپ میری ہیلپ کریں مجھے مدد کریں میری عملیات کے تروں سائیکیک ہیلپ کے تروں مدد کریں بتائیں میں کیا کروں میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے کہا کہ رونا بند کرتے یہ آنسو سبھال کر رکھیں جس دن میں مر جاؤں گا میرے مرنے پر استعمال کریں یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں تو وہ کہنے لگے اللہ نہ کرے سر آپ ایسی کیسی باتیں کریں میں نے کہاں دیکھیں موت برحق ہے موت سے کون ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے اس کو تو بے وکوف ہوتا ہے کیونکہ آپ جتنا مرضی انکار کریں موت نے تو آنا ہی آنا ہے کہنے لگی نہیں سر اللہ آپ کی زندگی کرے تندرستی کرے نہیں میں نے کہا میں ویسے آپ کو مہاورتاں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آنسو سبھال کر رکھیں میرے مرنے پر استعمال کریں روئیں کہ کوئی شخص تھا جو ہماری مدد کرتا تھا بے وفا کو پکڑنے میں کوئی شخص تھا جو دوکے باز کو پکڑنے میں ہماری مدد کرتا تھا وہ چلا گیا اس دن کے لئے سنبھال کر رکھیں پہلے مجھے اچھی طرح سے بات سمجھائیں کہنے لگی کہ سارے ایک لڑکا اس نے میرے اوپر لاب بومبنگ کی اور یہ جو لاب بومبنگ ہے آپ کو پتا ہے یہ ذہنی حالت کو کیسے تباہ کرتی ہے انسان جڑ جاتا ہے کہ خیرنے لگی صبح کال دوپیر کال شام کو کال ساری ساری رات باتیں میسیجز ذرا سی میں ادھر ہوگی تو بے چین تڑپنے لگیا تم کہا ہو تم کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہو کھونے کے در میں مبتلا شخص اور تڑپ رہا کہنے لگا کہ ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہو مجھے ڈر ہے تمہیں کوئی اور نہ لے جائے کہنے لگی بڑی لذت محبت میں لاب بومبنگ میں بڑی لذت اور میں بڑی خوش اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کوئی شخص مجھے مل گیا پھر اچانک وہ شخص میری زندگی سے چلا گیا اور غائب ہو گیا اور اس نے مجھے ڈسکارڈ کر دیا اس کو کوئی نیو سپلائے مل گئی اور پھر میں بڑی تڑپ رہی ہوں جب سے اسے کوئی اور لڑکی ملی ہے میں تڑپ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی سہیلیوں سے مشورے کرتی ہوں تو پہلا نمبر ون مشورہ ملتا ہے یہ بے وفا ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا اس کو چھوڑ دو اور کہنے لگے کسی سے بھی مشورہ کرتی ہوں مشورے دینے والے بہت ہیں وہ اسے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو یہ بے وفا ہے یہ دھوکے باز ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا پھر کہ ایک اور بھی اس نے مجھے بات کی کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ دھوکے باز کو نہیں چھوڑنا بے وفا کو نہیں چھوڑنا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کنفیوز ہوں ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آپ ہیں بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کیا کوئی ایسا شخص دنیا میں ملے گا جو آپ کے ساتھ بے وفا ہی نہ کرے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے آج کے دور میں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کو اپنے گارڈ جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو سٹرانگ کریں اپنے آپ کو سائیکالوجیکلی سٹرانگ کریں چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں میں نے کہا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے رونا نہیں ہے آنسونی بہانے پریشان نہیں ہونا تکلیف میں نہیں آنا دکھ میں نہیں آنا پھر وہی کیا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جس کے ساتھ تعلق تھا وہاں سے جگڑے لڑائیاں کر کے اس لڑکی نے اس لڑکے کو خود ہی گیٹ آؤٹ کر دیا باہر پھینک دیا وہ لڑکا جب باہر پھینکا پھر واپس آیا مافیاں تلافیاں رونے لگا مجھے ماف کر دو اور پھر اس کے ساتھ اس نے تعلق بحال کیا پھر شادی کی یہ بڑی زبردست چیز ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجائے کہ آپ دوسرے شخص کو سائیکالوجیکلی تباہ کر دیں اپنے علاوہ کسی کا نہ چھوڑیں وہ کسی کا رہے ہی نہ کسی کے ساتھ اپنی سائیکالوجیکل الائنمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو الائنمنٹ نہ ہو آپ خود سمجھیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے اپنے در کی جو کمزوری ہے ویکنس ہے اس پر لوگ گھوڑ نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے اس پر کام نہیں کرتے اور دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اس نے مجھے ساتھ بے وفائی کی دیکھیں میری بات سمجھیں اگر آپ کسی بے وفائی کو بلوک کرتے ہیں کسی دھوکے باز کو جانے دیتے ہیں تو اس کا کیا کیا وہ تو نیون سپلائی کے ساتھ ہیپی ہے آپ کو تکلیف ہوگی آپ روئیں گے آپ تڑپیں گے تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ تڑپے وہ روئے وہ تکلیف میں آئے اس کو پتا چلے وہ کسی اور کے قابلی نہ رہے سائیکالوجیکلی دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کی ٹانگیں نہیں توڑنی بازو نہیں توڑنے ہم نے نقصان نہیں ہم نے اس کو سائیکالوجیکلی وہاں لاکر کھڑا کر دینا ہے جہاں پر اس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے خود بھی تو دیکھیں نا دنیا کی کوئی رسی نہیں بنی ہوئی کوئی تالہ نہیں بنا جو انسان پر لگ سکے یاد رکھیں آپ خود دیکھیں آپ کسی انسان پر تالہ نہیں لگا سکتے کوئی رسیوں سے نہیں بان سکتے لیکن سائیکالوجیکلی اس کو ایسے بان سکتے ہیں کہ وہ چاہے بھی تو جانا سکے وہ کسی اور سے تعلق بنائے بھی تو بنے ہی نا یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ وہ چاہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے پاس پوری دنیا ہے ایک بات چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے اندر جان کے اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں اپنے اندر کے دکھ کو دیکھیں اپنے اندر جائیں دیکھیں کہ آپ کو پوری دنیا میسر ہے پوری دنیا آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے لوگ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کا دل ایک فرد واحد کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ شخص جس نے آپ کو تکلیف دی جس نے آپ کو دھوکا دیا جس نے آپ کو آنسو دیے بے وفائی دی دکھ کا ذائقہ آپ نے کبھی چکھا نہیں تھا اس نے آپ کو چکھا دیا بے وفائی کا ذائقہ آپ نے کبھی چکھا نہیں تھا اس نے آپ کو چکھا دیا دھوکھے کا ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا تھا اس شخص نے آپ کو چکھا دیا تو اب یہاں پر کیا کریں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس شخص کو سائیکولوجکلی اپنے ساتھ باندھنا ہے رسیوں سے نہیں تالوں سے نہیں سائیکولوجکلی باندھنا اور ایسا باندھنا ہے کہ مزا آجائے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ